لاہور کے علاقے شالیمار میں شادی شدہ خاتون نے اپنے آشنا کے ساتھ ویل کر اپنے ہی شوہر کا گلہ بے دردی کے ساتھ کار ڈالا مقتول آصف مسجد کے امام تھے یہ سب کچھ کب کیوں اور کیسے ہوا اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی سب سے پہلے تو ہم اس واقعے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں یہ واقعہ کب کیسے اور کہا پر کیوں پیش آیا پھر ہم اس کے اوپر جو مزید تفصیلات ہے اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے اس پر بھی ضرور بات کریں گے ایک مسجد کے امام تھے لاہور کے علاقے شالیمار میں جن کا نام ہے قاری محمد آصف وہ مسجد کے امام تھے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ان کی بیوی جن کا نام ہے نادیا ان کی ایک شخص کے ساتھ دوستی ہوئی تقریباً ایک سال پہلے وہ ایک بس میں یا گاڑی میں سفر کر رہی تھی تو ایک لڑکے نے اس کو لائن ماری اور لائن مارنے کے بعد انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اپنا نمبر بتا دیا اور نمبر بتانے کے بعد ان دونوں کی دوستی اور بات چیز شروع ہوگی مسجد کے امام قاری محمد آصف کی بیوی نادیا نے جس لڑکے کو نمبر دیا ان کا نام ہے محمد اشرف محمد اشرف اور نادیا کئی عرصے تک فون پر بات کرتے رہے ورس اپ پر بات کرتے رہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ویڈیو کالز پر بات کرنا شروع کر دی لیکن تین چار مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے بقائدگی کے ساتھ ملاقاتیں کرنا بھی شروع کر دی اور یہ ملاقاتیں مسجد امام کے گھر پر ہی ہوا کرتی تھی اور اس کا گھر کہی اور نہیں بلکہ مسجد کی اوپر والی منزل پر ایک کمرہ تیہ کیا گیا تھا مختص کیا گیا تھا وہی پر مسجد کے امام کا گھر تھا مسجد کے امام محمد آصف گرمیوں میں چار پائی لگا کر چھت پر سویا کرتے تھے جس کے بعد گھر کے جو دو کمرے ہیں وہ خالی ہو جائے کرتے تھے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نادیا اپنے آشنا کو بلایا کرتی تھی اپنے گھر اور وہاں پر ان کے نجائز تعلقات بھی چلا کرتے تھے یہ معاملہ کئی عرصے تک چلتا رہا جس کے بعد محمد آصف جو کہ مسجد کے امام ہے ان کو پتا چل جاتا ہے اور اپنی بیوی کو بارہاں منع کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں کئی مرتبہ ان کے ساتھ لڑائی جگڑا بھی ہوا اس بات پر لیکن اس کے باوجود نادیا اپنے آشنا کے ساتھ ملتی رہی نادیا نے اپنے شہر کو کہا کہ میں نے آپ سے طلاق لینی ہے کیونکہ میں دوسرے شخص سے محبت کرتی ہوں لیکن محمد آصف نے انکار کیا بالآخر نادیا تنگ آگئی اور نادیا نے اپنے آشنا کو چار پانچ دن پہلے اپنے گھر پر بلایا اور وہ ملاقات کر رہے تھے اسی دوران محمد آصف آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے مل رہی ہے ان پر ان کو غصہ آیا انہوں نے اپنی بیوی کو دو چار تھپڑ وہاں پر مارے اور نادیا کے آشنا جو ان سے وہاں پر ملاقات کرنے آئے تھے محمد اشرف انہوں نے محمد آصف کو دھگا دیا جس سے وہ گر گئے جس کے بعد محمد اشرف نے ایک اینٹ اٹھائی اور اینٹ اٹھانے کے بعد محمد آصف کے سر پر ماری اسی دوران نادیا کچن کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے ایک چھوری اٹھا کر لاتی ہے اور اسی چھوری سے اشرف اور نادیا محمد آصف کا وہاں پر گلہ کار دیتے ہیں جس کے بعد اشرف نادیا کو اس کے کمرے میں بند کر کے لاک کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے صبح پولیس آتی ہے اور تفشیش شروع ہو جاتی ہے نادیا بتاتی ہے کہ میں بے قصور ہوں میں بے گناہ ہوں میں نے کچھ نہیں کیا کیونکہ مجھے محمد آصف جو کہ مقتول ہے مر چکے ہیں انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بند کر کے رکھا تھا اور مجھے اکثر اپنے کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے پولیس نے جب تفشیش شروع کی پولیس نے کالز کی ریکارڈنگ شروع کی پولیس نے سی ڈی آر نکلوانا شروع کی تو پتا چلا کہ نادیا کا ایک لڑکے کے ساتھ چکر تھا جس کا نام اشرف ہے دونوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد پتا چلا کہ نادیا نے اس لڑکے کو اپنا نام علیشبہ بتایا تھا محمد اشرف کو اور محمد اشرف نے بھی اپنا نام اس لڑکی کو عثمان بتایا تھا دونوں کے فیک نام تھے فیک نام ایک دوسرے کے ساتھ ایک فیک اور جالی محبت کر رہے تھے خیر اس کے بعد پولیس سفشیش شواہد اور ثبوت نے یہ سب کچھ کلیر کر دیا محمد اصف کا قتل اس کی بیوی اور اس کے آشنا نے مل کر کیا تو یہ ساری کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب ہم اس کو اپنے انگل سے دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلی اور بڑی بات والدین کے لیے نصیحت ہے اگر لڑکے کو یا لڑکی کو کوئی رشتہ قبول نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو اگر آپ شادیاں کرواتے ہیں تو اس کا نتیجہ اس صورت میں آپ کو ملتا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا اس طرح سے بہت سے کیسز آئے دن پاکستان میں دنیا بر میں ہوتے رہتے ہیں دوسری بڑی بات اس لڑکی نے جب اپنے شہر کو نادیا نے اپنے شہر جو کہ قتل ہو چکے ہیں ان کو بتایا کئی مرتبہ کہ میں آپ سے خلا لینے چاہتی ہوں یا آپ مجھے طلاق دے دے کیونکہ میں دوسرے شخص سے محبت کرتی ہو تو اس امام کو فوراں ان کو طلاق دینا چاہیے تھا اگر طلاق دے دے تھے تو اس کے بعد شاید یہ معاملہ پیش نہ آتا تیسری بات اس لڑکی نے جو ہے ایک قسم کی درندگی کا راستہ اختیار کیا ظلم کا راستہ اختیار کیا کتنے برحمانہ طریقے سے کتنے بے دردی سے اپنے شہر کو قتل کیا بجائے اس کے کہ وہ لڑکا اور یہ لڑکی کوڑ جاتے خلا کے لیے وہاں پر کیس فائل کرتے اور خلا لینے کے بعد آپس میں نکاح کر لیتے لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے بے دردی کے ساتھ ایک لا قانونیت کے ساتھ ایک مطلب نہ قانون کو فالو کیا نہ انہوں نے جو مذہب کے اندر آپ کو بہت چیزیں علاؤ ہوتی ہیں ان چیزوں کو فالو نہیں کیا دونوں چیزوں کو توڑا دونوں قوانین کو توڑا مذہبی قوانین کو بھی شرعی قوانین کو بھی اور ہمارے جو لاو ہے اس کو بھی توڑا اس کے بعد انہوں نے اتنا بڑا کرائم کر ڈالا خیر دونوں گرفتار ہیں دونوں پولیس کی حراست میں لڑکا تو خود مان چکا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور میں رہا ساتھ یہ لڑکی ملی ہوئی تھی اور پکڑنے کے بعد مذہب کی بات پکڑنے کے بعد ان دونوں کو پتا چلا کہ ہمارے اصلی نام کیا ہے تو آپ دیکھ لے کہ کس طرح کی محبتیں ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر کہ ایک لڑکے اور لڑکی کا ریلیشن لڑکی جو کہ شادی شدہ ہے اور لڑکا جو کوارا ہے ان کا ریلیشن پچھلے ایک سال سے چل رہا ہے لیکن دونوں کو ان کے اوریجنل نیم ہی نہیں پتا کتنے کوئی افسوس کی بات ہے اور کتنی کوئی ایک شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے لئے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کہانی میں مزید پڑے کہ کیا ہوا کیسے ہوا کتنی بار ہوا اور اس میں انتہائی ایک افسوس کی بات میں آگ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو نجائز تعلقات رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ سب کچھ مسجد کی بالائی منزل پر یعنی اوپر والی منزل پر ہی یہ سب کچھ چل رہا تھا جو کہ اخلاقی طور پر انتہائی شرمناک اور افسوسناک بات ہے میرے خیال سے ایف ای آر میں یہ والی دفعات بھی شامل کر دی گئی ہے کیونکہ مسجد کے جو تقدس ہے اس کو پامال کیا گیا ہے دوسرا انہوں نے قتل کیا ہے اور قتل کی 302 ایف ای آر سیکشن ان کے اوپر لگ چکی ہے پولیس کے حراست میں ہے اور بجائے اس کے کہ ہم سٹوری میں مزید پڑے کہ کیا ہوا کب ہوا کیسے ہوا کہا پر ہوا ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے والدین کو بالخصوص سیکھنا چاہیے جب آپ کے بچوں کو بچیوں کو ایک شخص نہیں پسند یہ ایک لڑکی نہیں پسند ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیوں آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں تو آپ نے ذہن میں ریزلٹ کو ضرور رکھنا ہے اور ریزلٹ کیا ہوگا اسی طرح کا ہوگا یا اس سے ملتا جلتا ہوگا یا تو وہ لڑکی بھاگ جائے گی یا پھر وہ لڑکا چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لے گا نئی مصیبتیں کھڑی ہوں گی نئے مسئلے مسائل بنیں گے بجائے اس کے کہ ہم مسائل کو جنم دے اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے سے ہی کوئی سٹریٹیجی بنائیں کوئی پالیسی بنائیں لیکن ہمارے معاشرے کے اندر روایات کو بھی دیکھے جاتے ہیں روایات کی قطر کی جاتی ہے خاندانوں کو دیکھا جاتا ہے خاندانی نظام کو دیکھا جاتا ہے اور بہت سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے جس کے بعد اس طرح کے معاملات آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں یہ واقعات آئے دن پاکستان میں پیش آتے ہیں ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے باقی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکائب نہیں کیا تو سبسکائب کریں نوٹفکیشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے جانے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات